اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں پیکو ماسٹر اور آپ دیکھنے ہیں آپ کا اپنا چینل پیکو ماسٹر چینل دوستو اگر آپ دوبٹا پیکو کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کٹ ورک پیکو نہیں آتی تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کٹ ورک پیکو کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا مکمل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے کٹ ورک پیکو کرنی ہے امید ہے کہ آپ آج کی ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کٹ ورک پیکو کرنا سیکھ جائیں گے آپ کو کہیں جانے کی یا کہیں بٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تلہ چلانے کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ پیکو مشین پر تلہ کیسے چلا سکتے ہیں اور کٹ ورک میں میں آپ کو تلہ چلانے کا طریقہ اگر بتاؤں گا کہ کٹ ورک پیکو میں آپ تلے کی مدد سے پیکو کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے دوست کویسٹن کرتے ہیں کہ بھئیہ کیا ہم پیکو مشین میں تلہ استعمال کر سکتے ہیں تو بلکل بھئی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر اگر آپ عمل کریں گے تب ہی آپ تلہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے ہی لگا دیں گے تو آپ تلہ استعمال نہیں کر سکتے تلہ ٹوٹا جائے گا اور پیکو نہیں ہوگی تو دوستو یہ تلہ کیسے لگاتے ہیں کٹ ورک پیکو کیسے کی جاتی ہے کمپلیٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے لاس ٹریک دیکھنا ہے میس اور سکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو میسے سکپ کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ پیکو نہیں سیکھ پاؤ اور پھر مجھے کہو کہ بھئیہ میں سمجھ نہیں آئی پلیز ہمیں کٹ ورک سکھا دیں تو آج اس ویڈیو میں میں مکمل سکھاؤں گا مکمل آپ نے غور سے دیکھنا ہے ہاتھ چلانے کا طریقہ مکمل ڈیٹیل سے ہر چیز بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور چلتے ہیں مشین پر اور مشین پر جانے سے پہلے آپ تمام دوستو سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ملگے بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ فیچور میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے اپنے نوٹیفکیشن بیل پر مل سکے تو چلیے دوستے شروع کرتے ہیں آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو پیکو مشین کا کوئی بھی سمان چاہیے ہو جیسے یہ موٹی والا بوٹ یہ موٹی والی گائیڈیں لپر کٹر وغیرہ کچھ بھی چاہیے ہو تو یہ آپ کو مل جائے گا آپ کے ہوم ایڈریس پر کیش آن ڈیلیویلی کی صورت میں دوستو نیچے ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ نمبر موجود ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے وارس اپ پر کونٹاکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پارس ملے تھب ہی اپنے پیمٹ کرنی ہے تو یہ سب آپ کو مل جائے گا آپ کی شوپ آپ کی ہوم ایڈریس پر تو آپ مجھ سے کونٹاکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو چاہیے ہو میں آپ کو بھی ہی دوں گا جی تو دوستو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک اس طرح کا کپڑا کچھ بھی اگر آپ نیا نیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں کی تو آپ کے لیے کچھ ٹپس ہیں وہ ٹپس یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کپڑا لینا ہے نا وہ آپ نے زیادہ موٹا نہیں لینا ہے یعنی کہ بھرگ لینا ہے یہ دیکھیں یہ سلکی سا کپڑا ہے میرے پاس آپ نے زیادہ موٹا نہیں لینا ہے بھرگ لینا ہے یا کریب وغیرہ کیا جالی والے جو ڈوبٹے ہوتے ہیں پہلی چوائے ساپ کی وہ کہ آپ نے اس پر کرنا ہے اور دوسرا جو سٹیپ وہ یہ ہے کہ آپ نے مشین کی سپیڈ سلو رکھنی ہے سپیڈ آپ نے تیز نہیں کرنی ہے اگر آپ جلدی سیکھنا چاہتے ہیں اور ہاتھ کو جلد چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے مشین کی سپیڈ بلکل سلو رکھنی ہے اگر آپ کے پاس سرو موٹر ہے تو آپ نے آٹھ یا دس نمبر اس کی سپیڈ رکھنے اس سے زیادہ نہیں رکھنے سرو موٹر کی بار کرنا آپ نے آٹھ یا دس نمبر پس کی سپیڈ رکھنے زیادہ تو بلکل ہی نک efforts اگر آپ زیادہ سپیڈ کرو گے تو آپ سے نہیں بن پائے گا آپ زیادہ سپیڈ کی مشین کو آپ نے اپنے بلکل سلو رکھنے ہے اور دعبتہ پکڑنے کا تری کا یہ ہر بندے کا اپنا الگ الگ سٹائل ہے کہ وہ کیسے ان کو اچھا لگتا ہے کیسے وہ ایزی سے بنا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے آتھ رکھتے ہیں یہ انگوٹھا جو ہے یہ نیچے ایسے اور اوپر سے اس کو دو انگلیوں کی مزے سے پکڑ دیتے ہیں یہ دو یا تین انگلیوں سے جیسے ان کو اچھا لگے یہ طریقہ کا کچھ اس طرح اور یہ جو ہاتھ ہے یہ یہاں پر ہی ہوتا ہے تو میں جو پکڑتا ہوں میں تو اسی طرح سے پکڑتا ہوں اگر آپ کو جیسے اچھا لگے آپ نے اسی طریقے سے پکڑتا ہوں تو آپ نے ایسی اس کو پکڑ دینا ہے اور یہ آپ نے تھوڑا سا تڑ میں رکھنا ہے یعنی کہ تھوڑا سا دوگٹے کو نو تڑ میں رکھنا ہے کھینچ کے رکھنا ہے یہ ایسے نہیں آپ نے مطلب کہ ایسے کر دیا ہے ایسے تو بالکل نہیں کرنا ہے یعنی کہ یہ درمیان والا ایسا ہے یہ آپ نے ڈیلا نہیں چھوڑنا ہے تھوڑی سی تڑ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے ایسے یہ والی جو انگلی ہے یہ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو چلانا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ طریقے گار ہوتا ہے اس کو کٹ و رکھا یہ یہاں پر یہاں سے پکڑا اور یہاں پر رکھا اور اس کو ایسے گمانا ہے یہ دیکھیں جیسے سامپنی رینگ تھا ویسے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ والا جو ہاتھ ہے اس کو بھی اس کے پیچھے لے کے جائیں گے ایسے ٹھیک ہے اگر اب ہم اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ والا جو ہاتھ ہے اس کو بھی اس کے پیچھے لے کے جائیں گے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی یہ طریقہ ہے کٹورک کا ایسے یہ مشین نے خود نہیں بنانا آپ نے بنانا ہوتا ہاتھوں سے بنتا ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کپڑا لگائیں گے تو یہ خود ہی ایسے ایسے کرتی ہے کہ نہیں مشین نے کچھ نہیں کرنا ہوتا کرنا ہے آپ نے اس نے صرف سیدھا ٹانکہ دینا ہے باقی جو بھی ڈیزائن بنانے یہ آپ کے ہاتھوں نے بنانے ہے ٹھیک ہے یا آپ کے دماغ نے بنانے ہیں تو ایسے ایسے یہ طریقہ کار اس کا ٹھیک ہے ایسے ایسے کرنا ابھی میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کپڑا ایسے نہیں رکھنا ہے ایسے ڈالنا ہے سٹارٹنگ سٹارٹنگ آپ نے کیا کرنے یہ یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایسے لے کے جائیں گے تھوڑا سا کپڑا اندر لگائیں گے ایسے اور پھر اس کو اوپر سے ایسے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہ میں نے یہاں پر اس کو پکڑ دیا یہ میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں بن گیا نا یہ جیسے نیچے آئے گا نا آپ نے فورا اوپر کر دینا ٹھیک ہے اور پھر آرام سے نیچے یہ دیکھیں یہ میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں تھوڑا سا کپڑا اس کے اندر دینا اپنے پیکو کا یہ دیکھیں یہ آ گیا اور اب میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر لے کے چلا گیا ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے جب تک جیسے یہ کٹ پورا اس طرح بن جائے ٹھیک ہے اس کو فورا اوپر لے جائے اور پھر اس کو ایسے نیچے فورا پھر اس کو ایسے نیچے ٹھیک ہے کٹ یا نکے بنی ایسے ایسے پرکٹس کرو گے نا تو انشاء آپ کو آ جائے گا کوئی مسلا him ایک ڈوبتے سی آپ کو یہ کرنا آجا گی ایک ڈوبتے پر پیکٹس کرو گے نا صحیح سے تو یہ آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ایسے یہ نیچے لیا اوپہ لے یہ دیکھیں یہ کتنا کٹڑ آگے اس کی نیچے کپڑا یہ تقریبا میں بتاؤں کو اتنا اتنا کپڑا اس کے اندر ہے ٹھیک زیادہ کپڑا آپ نے اس کے اندر نہیں دینا اگر زیادہ کپڑا آپ اس کے اندر دے دو گے نا یہ پکو کے اندر تو یہ کپڑے میں نے چونٹیں پڑے جائیں گے ٹھیک ہے یہ کٹھا ہو جائے گا جس کے بولتے ہیں تو زیادہ کپڑا بھی نہیں پکو کے اندر دینا یہ بھی آپ نے خیار رکھنا ہے اور پکو جو ہے اس کنارے سے باہر بھی نہیں نکلے جب آپ نے ان یہ نیچے کے بعد آئے کے بعد اوپر کی طرف لے کہ جانا تو دیار کہ کنارے کے اوپر آئے باہر نہیں نکالنا ٹھیک ہے کہ کہ باہر نکلنے کی تو وہ خراب ہو جائے گئے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف آیا اب اس کو ایسا سپیڑ سے اوپر کی طرف لے جاتاậی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں میرے طریقہ کار دیکھ یہ میں نے ایسے نیک ہے نیچے ٹھیک ہے اب میں نے unglی اٹھانا ہے یہ دیکھیں جیسے میں انگلی اٹھاتا ہوں جیسے میں کرتا ہوں وہ آپ نے دیکھنا ہے میرے ہاتھوں پر دیکھنا ہے اور پھر اس پر آپ نے نظر ڈالنے کی یہ دیکھیں یہ بند کیسے رہے یہ دیکھیں انگلی میں نے اٹھائی آگے کی طرف لے کی گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر لیک ہے انگلی میری دیکھیں انگلی یہ بھی انگلی دیکھنے آپ نے میری اس انگلی کا کام دیکھنا ہے جیسے میں نے یہ انگلی استعمال کرنی ہے اس کو ورک کرنا ہے اس انگلی سے آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ میری انگلی کو دیکھیں میں یہاں پر لاتا ہوں ٹھیک ہے جب یہ کپڑا باہر کی طرف آیا تھا تو میں اس کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس کپڑے کو کھینچتا ہوں اس انگلی کے مطلب سے یہ انگلی جو ہے نا یہ انگلی کرے گی آپ کے پی کو اس ٹھیک ہے مین کام جو باقی تو دونوں ہاتھ ہو کہی لیکن اس انگلی کا جو کام میں نہ وہ مین ہے اس انگلی نے آپ کچھ کھانا ہے تو یہ دیکھیں میری انگلی کی طرف دیکھیں آپ کیسے میں کرتا ہوں سمجھا گی تو ایک اور آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ کپڑے کو ایسے آپ نے کھینچنا ہے جب پی کو کرنا ہی نا تو ایسے آپ نے اس کو اپنی طرف کھینچ کے نہیں رکھنا ہے اس کو آگے کی طرف پاس کرتے جانا ہے کیونکہ جب آپ اس کو اپنی طرف کھینچوں گے نا تو یہ مطلب کہ داگا توڑے گی مشین یہ دیکھیں یہ پی کو بنی ہے بیک سے دیکھیں ٹھیک ہے ٹانکہ بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے تو یہ اپنے خیار رکھنا ہے یہ اس کو نا آپ نے آئیسے ایسا آگے کی طرف چھوڑتے جانا ہے یہ ہی نہیں کب ایسے ایسے کرتے نہیں اور اس کو پکڑ کے رکھیں نہیں اس کو الکاس آپ نے گریپ میں بھی رکھنا ہے اور اس کو آئیسا ایسا چھوڑتے بھی جانا ہے سمجھائی میرے ہاتھوں اور انگلی کی طرف آپ نے فل تحان دینا ہے اور اسی کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپلائی کرنا ہے خود مشین پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں موسیقی ایک بہت میں اور آپ کو بتا دوں آپ نے زیادہ اس کپڑے کو ادھر لے کے نہیں جانا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ اس کو ادھر لے کے جائے گا تو یہ دیکھ رہے ہیں نہیں چھوٹا لوپر یہ چھوٹا لوپر اس سے ٹکرائے گا اور یہ کپڑا پھٹ سکتا ہے یا اس کے اندر پھن سکتا ہے جس کے وجہ سے ہو سکتا ہے یہ لوپر بھی ٹوٹ جائے ٹھیک ہے تو چند ایسی باتیں ہیں جن کو آپ نے مدی نظر رکھنا ہے بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں یہ کس طرح کتنی پیاری پکو بن رہی ہے اور یہ تلے کا دیکھیں یہ تلہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو واضح طور پر نظر آ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چمک دار جو تلہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے فنڈا سارا تلے کا اور کٹور کا میں بھی آپ کو پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ نے انگلیوں پر نظر رکھنی ہے اور اس پکو پر بھی ہلکی سے نظر رکھنی ہے موسیقی موسیقی دوستو یہ دیکھیں یہ کٹورک پکو ہوگی ہے یہ کتنی پیاری اور خوبصورت پکو بنی ہے یہ ٹانکا بھی کتنا اچھا اور پیارا بنا ہے تو دوستو یہ طریقے کارا ہے کٹورک کا امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ آپ نے پوچھنا ہو تو نکچے ویڈیو کے کمنٹ باکس مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائے ضرور کروں گا تو آج کی ویڈیو کے ایسی لگی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو کنڈی پکو کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کنڈی والی پکو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اسے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ایک لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے تاکہ فیوچر میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائے تو اپنا بہت زیادہ خیار کی گیا خدا حافظ